ویلکم بیک برکی باد آپ کو بتائیں جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام جمعیت علماء آزاد جمعو کشمیر کے مرکزی صدر ممتاز عالم دین علامہ قاری محمد رفیق زاہد کے انتقال کے حوالے سے تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے جی فضیل بتائیے گا جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام آج کاری محمد رفیق زہد کے انتقال کے لیے تیزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے کاری محمد رفیق زہد جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچھ کر چکے ہیں جن کی یاد میں آج تمام جو مقاتب فکر کے علماء اکرام ہیں وہ اشکبار ہیں اور ان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں خاص طور پر انسانیت کے لیے دین اسلام کے لیے جو انہوں نے خدمت کی ہیں اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور جو تمام علماء ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کمی کو زندگی بر پورا نہیں کیا جا سکتا علامہ مولانا محمد ریاض خرلہ مرسد مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے جی علامہ صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کے لیے ممتاز عالم دین تھے علامہ محمد رفیق زہد صاحب ان کے لیے آج نویین فیصل آباد کے چاروں مسالک کے اکابرین نے دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور زندگی میں بھی وہ اتحاد بین المسلمین کا پرچم اٹھا کے چلتا رہا اور آج بھی علماء کا یہ جو فیصلہ کن اکابر کا جو خراج تحسین ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اتحاد دائی اتحاد بین المسلمین تھے جی بالکل وہ اتحاد المسلمین کے دائی تھے یہ آج تمام جو مقاتب فکر کے علماء ہیں انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے صاحب زادہ سید ایوب بخاری بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے جی پیر صاحب فرمائیے گا کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاری محمد رفیق زہد صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کبھی نہیں پلائی جا سکتی اور ان کا خلاہ کبھی پر نہیں ہو سکتا آج ہم تمام ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے کاری رفیق زہد جو ہیں ان کا خلاہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا وہ اتحاد بین المسلمین کے اس کافلے کے ساتھی تھے آج وہ ہم میں نہیں رہے ان کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ خداوند مطال ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے بلکل ان کی مغفرت کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں اور اس کافلے کے وہ ساتھی تھے اور اس کافلے کو لے کر چرنے والوں کے وہ شانہ بشانہ تھے آج اس دنیا میں نہیں رہے سید حسنین شرازی بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی شرازی صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا الَحِ رَاجِعُون آج وہ امن کا سپاہی ہم سے بچھڑ گیا ہے جو کہ ہر وقت اتحال بیندن مسلمین کیلئے متحرک تھا کاری محمد رفیق زاہد میں ایک شیر میں جو ہے وہ اپنے تازیت بیچ کرتا ہوں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کروتے ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرہن کر گئے اج بلکل یہ بات آپ نے سنی جیسے کہ دخ کا یہ تفضلات سے آگاہ کرنے کے لئے وقت میں برکا